سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل دیتے ہیں ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ گوڑا بیکار ہے کیونکہ وہ ان کا کروڑوں کا ہے یا لاکھوں کا گوڑا ہے پھر وہ گوشت کی قیمتی رہ جائے گی وہ بیکار ہے بیکاری سنس میں جو انہوں نے ان کے لئے ٹرینئر رکھے ہوئے ہیں اور وہ جو سبو شاہوں کا خیال رکھتے ہیں اسٹبل بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کے لئے ایک اضافی بوجھ بن چکا ہے کیونکہ وہ دوڑ نہیں سکتا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بندوق لے کے تو اس کے یہاں پہ رکھیں گولی مال گولی مال دیتے ہیں اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے میں کہتا ہوں اگر وہ شخص نہیں کھانا جاتا تو اگر آپ کے تفسر سے یہ بات آج چلی گئے امت کے اندر خاص طور پاکستان میں ریس کلپ کے مالکان کے اندر کہ وہ خود نہیں کھانا جاتے وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے حالانکہ الحمدللہ حلال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہر لگی ہوئی ہے بلکل ٹھیک ہے میرے خیال ہے وہ جو گولی اس لیے نہیں مارتے کہ وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے وہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ کسی اور کی یوٹلائزیشن میں آئے ادرویس یہ بات ان تک پہنچ چکی ہوگی اور جس ملک کے اندر آپ کو نیاری کے اندر گدہ کھلا دیا جائے ان کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ وہ گوڑا کہتے ہیں ان کو تو پچاس بندے اس گوڑے کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں سر گدہ سے تو بہتر ہے نا گدہ تو حرام ہے نا گوڑا تو حلال ہے چلے جو لوگ گوڑے کو مکرو بھی سمجھتے ہیں وہ بھی حرام نہیں کہتے ہیں مکرو ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ تو اوجیڈی کو بھی مکرو کہتے ہیں اور سب زیادہ انہی کے لوگ اوجیڈی کھاتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ تبرانی سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ نبیل اسلام نے کہا ساتھ چیزیں جو ہے نا وہ بکری کی حرام ہے اس میں کپورے آنکھیں اور یہ وہ اس روایت کے ساتھ امام تبرانی نے لکھا ہے اس میں کذاب راوی ہے یہ گھڑیوی عدیث ہے بکرے کے زیادہ ہے تو اسے اڈی ٹیکنیکل گلتی ہے تو نا نکڑو تو مسئلہ یہ کہ وہ بیسیکلی ان کا یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ ریس کلاب والے ان کو حرام سمجھ کے بلکہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم یہ ہمارے شاہی چیز تھی کسی کے ساتھ ہم کیوں شیئر کریں تو اس لیے کرتے ہوں گے اور ورنہ تو وہاں بھی کئی لوگ موجود ہوں گے کہ جو ان کو اور پھر وہ پھینکتے کہاں ہیں ہو سکتا ہے بعد میں لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو کھا لیتے ہوں ورنہ انہوں نے اگر اس کا گوش بھی بیچنا ہو تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے بیس پچیس زار تو ان کو ملی جائے گا ہوترل والے اٹھا لیں گے ایمین مرنے کے بعد بھی بیچ سکتے ہیں وہ کیونکہ مارے تو اکثر ہوترلوں میں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ زبا کرنے سے پہلے بھی اگر وہ بیچے تو وہ بھی 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 سکتے ہیں بعد بھی 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 سکتے ہیں ٹھیک ہوگی اٹھا لیں گے کیونکہ مارے تو آپ میں سے کوئی گوراں مارک